دن حضرین بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا کرتے ہیں یہ پچاس ورہیٹیاں بناتے کیسے کس چیز سے بنتی ہیں یہ ساری ورہیٹیاں تندور میں تپکتی ہیں یا کوئی اور بھی چیز استعمال کرتے ہیں اندر جا کے دیکھتے ہیں کہ نان سٹاپ میں ہے کیا چیک کرتے ہیں نان سٹاپ میں کیا ہے کیا نہیں ہے اسلام علیکم جی کیسے آپ لاب ٹھیک ہے جی آپ ہمیں بتائیں گے نان کیسے تیار ہوتا ہے اور یہ کس چیز کا نان ہمیں آپ تیار کر دکھائیں گے یہ ہوگا جی پیڑا یہ یہ آٹا ہی ہے نا آٹا اچھا ٹھیک چکن ٹکا چیز ناظرین چکن ٹکا چیز نان تیار ہونے لگا ہے آپ جب غور فرمائیں آپ اپنے گھر میں یہ سن کے یہ دیکھ کے بقیدہ بنا سکتے ہیں جی پلیس یہ بھی آٹا ہے اس کو کہتے ہیں پلیتھن ہماری زبان میں پٹھواری میں اس کو پلیتھن کہتے ہیں یہ ٹکھنٹ ٹکٹا مہتز ہے اچھا اچھا بچگا یہ پلیتھن ہے سر کی precipitation ٹک Alright یہ اللہ کے لئے میں ہے ٹھیکنٹ ٹکٹا اچھا چیز ڈال دیا گیا ، ٹھیک ہے بھین ٹگی مڈال ہے چیز ڈالhões شہرین movies کیا کرنا ہے؟ فیلنگ کرنی ہے فیلنگ کرنی ہے اچھا چھا ناظرین یہ دیکھیں چیزیں چیز بھی پاڑ گیا ہے چکن بھی پاڑ گیا ہے اور اب اس کی فیلنگ کر رہے ہیں جی یہ فیلنگ ہو گیا ہے بیوٹی فل زبردست اچھا یہ تیار ہے تندور میں جائے گا تو ریڈی ہو جائے گا دس میٹ کے بعد یہ ریڈی ہو جائے گا آپ دوسرا کون سا بتائیں گے ہمیں اب میں پیزا نمالا ہوں گا پیزا یہ ضروری بتائیں پیزا ہم بہت خاتے رہتے ہیں پیزا نان کیسے تیار ہوتا ہے اس میں کیا کیا پڑتا ہے یہ بھی اسی طرح کر کے فوڈ کر کے فیری گوڈ ہو گیا مختیار صاحب کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو ادھر ہی چار سال سے ادھر ہی ماشاءاللہ آپ اس کے کاری گھا رہے ہیں ماشاءاللہ پیزا سوس پیزا سوس یہ پیزے کے ڈالنے کے اچھا یہ ناظرین پیزا سوس آپ کو پتا ہوگا آپ کھاتے رہتے ہیں یہ پیزا سوس نان میں پڑ گیا ہے ٹھیک ہو گیا جناب اس کا یہ اوپر ڈالیں چکن فجیتا یہ چکن فائٹا جناب اس میں ڈالیں گے بھی چکن فائٹا آگے ہیں یہ بھی چکن ہی ہے یہ بھی چکن ہی ہے اس میں بھی چکن تھا یہ بھی چکن ہے اس میں فرق گیا ہے اس میں چکن ہوتا ہے چیز ہوتا ہے ویجیٹیبل ہوتا ہے اچھا اچھا پیزا سوس ہوتا ہے چیز بھی ہوتا ہے چھیک 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 اس میں چکن ہوتا ہے سر لیک اولیبز ہوتا ہے اچھا 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 اس کو بھی اسی طرح کریں گے کلوز کریں گے اچھا اس میں بھی پنیر بڑتا ہے ابھی یہ پیزا بن گیا ٹھیک ہے اس کا فیلنگ کریں اس کے فیلنگ کریں یہ فیلنگ ہو رہا ہے جناب وہ بنائے چکن یہ پیزا نان ہے زبردست ہو گیا ناظرین یہ دو بریٹی ہے پچاس سے اوپر بریٹی ہے یہاں انور صاحب کے پاس ماشاءاللہ نان سٹاپ میں آپ یہاں آئیں گے تو آپ یہاں تین چار دنی دینا پڑے گا یہ دو نان تیار ہو گئے ہیں تیسرا ایک اور بنا کے میں بتا دیں وہ ہو گیا چکن والا یہ ہو گیا وہ پیزا والا یہ بیف ہمیں تیار کر دیں یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں بیف ہلا کھائیں گے تو نہیں میرا دل ہے چلے بیف ہلا تھوڑا تیار کر دیں یہ جناب بیف پیپرونی انتیار ہو رہا ہے یہ اس کی تیسری ورائٹی ہے ابھی اس کو پر ڈالیں گے پیزا سوز اس میں کیا ڈالیں گے جی؟ پیزا سوز اس میں ڈالیں گا جی یہ پیزا سوز آگیا جناب اب اس میں مزید کیا ڈالیں گے جی؟ ابھی اس کو پر ڈالیں گے یہ پیپرونیز بیف کا پیپرونیز جو ہوتی ہے اچھا بیف 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 کا بنا ہوا ہے جی؟ جی جی بیف کا ہوا ہے جی؟ اچھا اچھا یہ کنی ڈالیں گے؟ یہ ابھی ہم آٹھ ڈالیں گے سر آٹھ ڈالیں؟ یہ ابھی کارٹ کے سر ڈالتے ہیں اچھا اچھا یہ میری لئی تو بہت ہی بہتر ہے کیونکہ میرا مو چھوٹا ہے نا ابھی اس کو پر ڈالیں گے ہلاپینوز وہ بھی ڈالیں یہ ناظرین کھانا پینا کو آسان بات تھوڑی ہے یہ دیکھ لیں جب سے کوکنگ کھلا ہے ٹی ویوں پر چینلوں پر ایک کمپیٹیشن سا چڑ گیا ہے ابھی اس کو پر ڈالیں گے چیز چیز ہے چیز پھر آ جائے گا چیز آ جائے گا ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا اچھا یہ چیز ہے جناب جی اس کو کیا کریں گے؟ فیلنگ کریں فیلنگ کریں گے جناب چکن نان پیزا نان واہ 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 اب ان کو پر قیدہ تیار کریں دندور میں لگانے کیلئے تیار کریں ایک سی بعد ہم ناظرین آپ کو دکھائیں گے دندور میں لگ رہے ہیں نان یہ آپ کو دکھائیں گے ابھی آپ ٹیشو لے لیں مو اپنا ساف کریں پانی سے یہ تین نان تیار ہو گئے ناظرین اچھا نوٹیلا نان بھی تیار نوٹیلا بھی تیار کرا لیتی ہیں ایک تیار کر لیں نوٹیلا والا یہ ناظرین چوتھا نان تیار ہو رہا ہے نوٹیلا یہ مختیار صاحب ماشاءاللہ مائر کاریگر ہیں نان تیار کرنے میں ان کو جو نان آپ بولیں گے آپ کو وہی نان تیار کر کے دیں گے چاکلے ڈالیں گے نوٹیلا نوٹیلا یہ نوٹیلا ہے یہ نوٹیلا ہے سر اچھا نوٹیلا اچھا واا واا یہ جناب اس میں صرف یہ ہی ڈلتا ہے اس میں صرف یہ ہی ڈلتا ہے چکلے سر نوٹیلا والا ہے یہ زیادہ ہیزی ہے ناظرین چار نان تیار ہو چکے ہیں اگلا مرلا ان کا پکنے کا ہے وہ ہوگا تندور میں تندور میں جائیں گے کتنا ٹیم لگے گا ان کو دس بارہ منٹ لگے گا سر چاروں تیار ہو جائیں گے ناظرین دس بارہ منٹ کے لئے ہم پیتے ہیں چائیں آپ دیکھیں نان تندور میں کیسے تیار ہوتے ہیں آئیں چلتے ہیں تندور کی طرف موسیقی 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 السلام علیکم جناب لالہ جی کیسے آپ ٹھیک ہیں شکر ہے اللہ کا خیریہ سے یہ اللہ کی رہے میں بڑی الحمدللہ بہت ماشاءاللہ جی آپ کا نام سنے ماشاءاللہ جی نان سٹاپ کا یہ بسیقلی دیسی تندور ہے اچھا مطلب دیسی پاسپورٹ ہے اچھا اچھا جیسے پاسپورٹ ہوتا ہے برگر وغیرہ جی 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 یہ بسیقلی دیسی پاسپورٹ ہے اچھا ہم نے نان کے اندر ٹرائے کیا تو اسی وجہ سے جو ہے نا اچھا اس کا ڈیر جو ہے نا سٹاپ بیسی کے لئے ایک ایسی چیز ایک ایسی جگہ جہاں پہ آپ رک کے نان کاف سکتے ہیں اچھا نان سٹاپ آرہے کیا بات ہے واہ تو اس میں یہ سارے ساری ورائٹی کے جو نان ہیں یہ سارے کے سارے تندور میں ہی بنتے ہیں ہمارے پاس چکن میں بھی ہے مینس کیمہ بیٹ میں بھی آویلیبل ہے چیز میں بھی آویلیبل ہے ویجیٹیبل میں بھی آویلیبل ہے پیزا لائک نان بھی آویلیبل ہے نیوکر ہے تو اس میں تقریباً کوئی پچاس سے اوپر کے سر کے نان ہیں واہ واہ میں جرا اپنا مو صاحب کا مو میں پانی آکے یہاں ریٹ سب کا ایک ہی جیسا ہوتا ہے یا مختلف ڈیفرنٹ ریٹ ہوتا ہے مثلا آپ چکن نان پر ہیڈ کے نگا دیں گے آپ پر ہیڈ ڈو فورٹی کا ڈو سو چالیس ڈو سو چالیس ڈو سو چالیس شکرہ میں نے مفت کہہ دی آپ کو پہلے برنا میں ہوتے پکھائی مرا رہا میں کتے لیا سکنا جی میں کتے لیا سکنا جی آپ کا بہت شکرہ آپ کے ساتھ آپ کا بڑا مزہ ہے اس کو مزید ابھی بڑھائیں گے اڈریس آپ خود بتا دیں مجھے کیونکہ ملوم نہیں کہ یہ کہاں پہ واقع ہے یہ بیسکلی اسلامباد میں ہے ایف ٹین مرکز مین سنبل روٹ نیر ایک سو بی سٹار جہاں پہ ویگن کرے ہو جاتے نا میں نے پہلے بودھے ایک ایسی جگہ جہاں پہ بندہ رک کے نان کھا سکے ہمارے نان سٹوپ کے سامنے مین سنبل روٹ پہ ایک سو بی سٹار پہ جب آپ رک جائیں گے وہاں پہ آپ نان بکھائیں گے جی ناظرین ملہ لگ گیا ہے سامان آ گیا ہے اب انتظار کس کا ہے مجھے آپ کو تو وہی یہ کرنا ہوگا دیکھنا ہوگا مجھے کھانے یہ نان آ گیا جب آپ جو جو تیار کروائے ہیں ایک پیزا نان ایک چکن نان ایک بیف نان اور ایک چوکلیٹی نان سارے میں ٹیسٹ کروں گا پہلے میں ٹیسٹ کروں گا آج کے بعد میڈی ٹیم آتی ہے وہ میڈی ٹیم کہتی ہے یہ جلدی جلدی کیا کرو ہم تھک جاتی ہے دیکھ 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 میں انہیں مزید ترساتا ہوں جناب میرے بردر ہیں میرے دوست ہیں ان کے ساتھ میری کاف شب چلتی رہتی ہے جناب آپ نان دیکھ رہے ہیں اور ان کے ساتھ کیچ اپ یہ بھی استعمال ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ایک خاص آپ کو بتانی بھول گیا ہوں نان سالن کے ساتھ تو مزا کرتے ہی کرتے ہیں یہ نان چائے کے ساتھ بہت مزا کرتے ہیں نان سٹاپ کی چائے بھی اسی طرح مشہور ہے جس طرح یہ نان مشہور ہے اب اس کے ساتھ ہم چائے بھی پییں گے اور ساتھ نان کھائیں گے آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم چار سنے چار بجے ناشتہ کر رہے ہیں اور اسلام آباد کا ناشتہ ایسے ہی ہوتا ہے ٹیمنگ اس کی گلبل ہوتی ہے تو ہم شروع کرتے ہیں اس کو جناب اللہ کا نام لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم جب تک چائے آتی ہے جائے لیں چائے بھی لیں چائے بھی لیں میرا بانی للا ڈل تا ڈیرہ میرا بانی ڈیرہ میرا بانی خواہ چیکن نان اور آپ کو کھا کے بتاتا ہوں ہی کونسا نان ہے سونا اور اس پہ سواگا سونے پہ سواگا اکثر لوگوں کو نہیں پتا سونے پہ سواگا کا کیا مطلب ہے ایک تو سونا ہوتا ہے وہ خود چمکدار ہے اس کے اوپر جو مادنیات لگائی جاتی ہے اس کو سواگا کہتی ہے ایک مادنیات ہوتی ہے جس سے سونا ساف کرتے ہیں سونا آرڈلی چمک رہتا ہے وہ سواگا اس کے پر لگتا ہے تو مزید سونا چمکتا ہے اسی لئے کسی نے مجھ جیسے سیانے نے کہا ہے سونے پہ سواگا چائے گا دو نان چیک ہو چکے ہیں جناب تیسرا نان میں چیک کرنے کی کوشش کر رہوں آہاہہہہ وہ ٹافیوں والا نان ہو یار بیلیو مین یہی سے لگ رہا ہے چوکلیٹ کھا رہاں جناب آپ کو طریقہ ورداد بھی بتا دیئے کہ نان کیسے تیار ہوتی ہے آپ اپنی گھر میں تیار کر سکتے ہیں پاکستان میں نہیں پاکستان سے باہر انگلینڈ والے یورپ والے عرب شریف والے دبائی والے بیرین والے مسکت والے ہانگ کانگ والے جاپان والے ملیشیا والے انڈونیشیا والے اور جو بھی جتنے بھی ملکوں میں پاکستانی رہتے ہیں اپنے گھروں میں یہ نان تیار کر سکتے ہیں آپ نان تیار کر کے کھا سکتے ہیں اب جو ہے میں فریسٹیل ہو کے کھانا کھانا چاہتا ہوں ناشا کرنا چاہتا ہوں وہ کیمرہ بند کر کے وہ کوئی پتہ نہیں فریسٹیل کیا ہوتا ہے ادھر سے بھگ رہی ہوتی ہے چوکلیٹ ادھر سے بیف بھگ رہا ہوتا ہے ادھر سے پیجا نان بھگ رہا ہوتا ہے اس لیے میں چھپ کر کے اپنی ٹیم کے ساتھ یہ نان نوش کروں گا خاص پٹوار کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں آپ ہم سے ہم آپ سے ہم سب سے پاکستان پاکستان سے ہم پاکستان زندہ بات موسیقی